اسلام علیکم and good evening friends کیا حال ہے آپ سب کے خیرے سے ہیں ٹھیک ٹھا کہیں اچھا دوستو ابھی ہم چند important sentences جو ہیں وہ جرمیل لینگوز میں پڑھیں گے these are very important and useful sentences for you ان sentences کے آپ کے لئے سیکھیں بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے اور آج کا پہلے sentence آپ کے سامنے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اسحابے آئین نوائس آؤٹ ہو میرے پاس ایک نوئی گاڑی ہے ٹھیک ہے اسحابے آئین نوائس آؤٹ ہو میرے پاس ایک نوئی گاڑی ہے اسحابے آئین نوائس ہینڈی میرے پاس ایک نویا ہینڈی ہے اسحابے آئین نوائس ہاؤوس میرے پاس ایک نویا گھر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نوائس کی ہوا ہے نورملی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو نوائس کی ہوا ہے کیونکہ یہ جو آؤٹو ہے اس کا آرٹیکل ہوتا ہے دس آرٹیکل ٹھیک ہے جب آرٹیکل دس ہوتا ہے تو اس کا ایسا ہم جو ہے وہ adjective کے ساتھ لگا جاتے ہیں تو اس لئے نوائس ہوجائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں اسحابے آئین نوائن وانونگ اگر آپ کہتے ہیں اس میں آئے گا نوائن ہوئے جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو وانونگ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے دی وانونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ رکھتے ہیں وانونگ بائش پیٹ ٹھیک ہے اوکے تو پھر آپ نے نوائس نہیں کہنا پھر آپ نے کیا کہنا ہے بنا اسحابے آئین آئین نوائن وانونگ صحیح ہے نا آئینے 9ونک کیونکہ جوگرمک ہے اس کا دی ارٹیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دی ارٹیکل کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جو اڈجیک ت 않고 ہو تو اس کے ساتھ بھی ای آئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ہی س ہے تو Years ہر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آؤٹو ہے اس کے ساتھ بھی دس ارٹیکل آتا ہے ہو سر ہے اس کے ساتھ بھی دس ارٹیکل آتا ہے اور جو آپ کا calorie بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو دس ارٹیکل آتے ہیں اس لئے ہم نے ترنوں کے ساتھ نوائے سبول ہے ٹھیک ہے اور جس کا ٹھیک ہے دی کے ساتھ نوئےchool لے گا اسحابے آئین ہے نوئے ورنگ میرے پاس ایک نوئے ورنگ ہے ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے تو آگے رکھیں Hoytai is ayn gutter taige heute is ayn gutter taige آج ایک اچھا دن ہے ٹھیک ہے講 true what do its ayn gutter taige یعنى کہ آج ایک اچھا دن ہے پیارا دن ہے اوکے اگرا دے بیرک اسٹ ہوگ ہے بیرک کیا ہوتا ہے بیرک دے بیرک اسٹ ہوگ ہے کیا ہوتا ہے بیرک یہ تو کوئی پتہ ہی ہے پہاڑ کو کہتے ہیں پہاڑ جو ہے وہ انچہ ہے ٹھیک ہے آگے وہ ایک بڑا آدمی ہے ٹھیک ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے ٹھیک ہے گوج آگے دیکھیں اب یہاں پہ بھی اگر آپ کا ذہن میں سوال آ رہا ہے تو آلتر کیوں ہوا ہے اب یہ جمعہ ہے یہ نومی ناٹیو کا جمعہ ہے ٹھیک ہے تو نومی ناٹیو میں کیا ہوتا ہے جو اڈجیکٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر دیر ہے دیر من ہوتا ہے تو آلت کے ساتھ اس کا جو آرہ ہے وہ ادھر نکھ دیا جاتے اڈجیکٹیو کے ساتھ تو اس وجہ سے آلتر من ہوئے گا ٹھیک ہے تو اگر ہوتا کہ وہ ایک بوڑی عورت ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا آنا تھا زی اسٹ آئین آلتے فراو آلتے جیسے وہ تھا نوے تھا ادھر آلتے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہونا تھا زی اسٹ میں دیکھ بھی جاتا ہوں آپ کے لیے زی اسٹ آئین آلتے ٹھیک ہے آلتے فراو دی فراو ہوئے گا کیونکہ دی فراو ہوتا ہے دی فراو ہوتا ہے تو آلتے فراو ہو جائے گا زی اسٹ آئین آلتے فراو من ہے تو کہے گا ایر اسٹ آئین آلتر من وہ ایک بڑا آدمی ہے آگے چلیں دس ہاؤس اسٹ آرڈ یہ گر جو ہے پرانا ہے دس ہاؤس اسٹ آرڈ یہ گر جو ہے پرانا ہے آگے چلیں دس اسٹ آئینے گروس آرٹی کے ایڈے یہ ایک گریٹ آئیڈیا ہے دس اسٹ آئینے گروس آرٹی کے ایڈے یہ ایک جو ہے بڑا جو ہے آئیڈیا ہے this is a great idea اسٹ آئینے میں کہتے ہیں this is a great idea صحیح ہے دس اسٹ آئینے گروس آرٹی کے ایڈے گروس آرٹی کے ایڈے بتنے ہوتا ہے گریٹ عظیم جسے ہم کہتے ہیں بڑا عظیم یعنی عظیم یا بڑا جو بھی کہہ دیں آگے چلیں آگے کیا ہے میں رہتا ہوں پورا بڑا بہتا ہے لے بن لے بن بن ہے تا رہنا یہاں کا پتہ ہی ہے ٹھیک ہے تو ہو جے گا اس لے بے پریزن میں جو جبلہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس لے بے میں رہتا ہوں کہا رہتا ہوں میں میں ایک چھوٹے سا ملک کنٹری میں رہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے کہنا ہو میں ایک چھوٹے سا کنٹری میں رہتا ہوں تو کہیں گے اس لے بے میں ایک چھوٹے سا ملک میں رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہے زی لیپٹ ہے وہی جملہ ہے لیون کے ساتھ لیکن زی ہے تو لیپٹ ہو جائے گا تو ایک بات یہاں پہ یہ بھی آپ آتا ہوں انڈرسٹینڈ کرنے کے پریزنٹ ایس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ ایس میں جو ورب ہوتا ہے اس کو کونجوگیٹ کرتے ہیں کونجوگیشن کی جاتے ہیں اس کی جیسے اس لیپے دو لیپس ایر لیپ وغیرہ تو سنگلر میں ایر زی کے ساتھ کوئی بھی ورب لینے کوئی بھی ورب ہوگا تو تی آئے گا تو زی لیپٹ ہو جائے گا زی لیپٹ وہ رہتی ہے کہاں رہتی ہے وہ وہ ایک بڑے شہر میں جو ہے وہ رہتی ہے زی لیپٹ وہ رہتی ہے وہ ایک بڑے شہر میں رہتی ہے آگے چاہیں یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے نیشنل ایمرجنسی کو نیشنل ہوتا ہے قومی یا نیشنل کہتے ہیں انگلش میں تو نیشنل ایمرجنسی ہے یہ ایک قومی ایمرجنسی ہے اوکے ٹھیک ہے آگے چلیں میں ابھی جوان ہوں اگر آپ کو نہیں کہنا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں میں ابھی جوان ہوں ٹھیک ہے دیئے فرنس تو یہ کچھ ایمرجنس جملے تھے کہیں نہ کہ آپ کو زور پڑھ سکتے ہیں یہ والا جملہ اکثر بولا جاتا اچھ لیپٹ این آئنم کھنائن ایک چھوٹے سو ملک میں رہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ویڈیو پر اکثر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور بہتر جیزار ویری ایمپورٹن سنٹینسیز اس لیے آپ کو ان کو پانے چاہیئے تو ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کریں گے کہ آپ کے لیے ایزی ایسٹ جو سنٹینسیز ہیں وہ آپ کے ساتھ لے کریں تاکہ آپ جب نیگویج کو ایزی اور فارس طریقے سے سکیں ٹھیک ہے آئی ہوکہ سنٹینسیز پسند ہیں گے اور آپ کو آپ کو سکیں پسند ہیں گے آپ کو سکیں گے آپ کو سکیں گے کیا